اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز سب سے پہلے سردار طاہر محمود کی خصوصی ریپورٹ کے مطابق کجروارہ الیکٹرک پاور کمپنی گیپکو کے چیف ایکزیکٹیف انجینئر محمد عیوب نے کہا ہے کہ مفاقی حکومت نے ذریع سارفین کے لیے بجلی تین روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ سستی کر دی ہے اور ذریع سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف تیرہ روپے فی یونٹ مقرر کر دیا اس سے قبل ذریع سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف سولہ روپے ساٹھ پیسے تھا انہوں نے کہا کہ ذریع سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق نومبر دوہزار بائیس کے بلوں سے ہوگا جسے ذریع سارفین کو اٹھائی سرب روپے کا ریلیف ملے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے گیپ کو ہیڈ پورٹر میں فیس بک پر براہ راز کا چہری کے نکاز کے موقع پر بات چک کرتے ہوئے کیا اس بوقع پر جنرل مینیجر ٹیکنیکلز مصر نوید مینیجر کمیشن میئر فان علی ڈپٹی مینیجرز محمد امجد محمود زکاولہ لغاری محمد جہنگی رانہ اور دیگر بھی موجود تھے جبکہ تمام احساس نے اپنے امدے دفاتیر سے ویڈیو لنک کے ذریعہ آن لائن کے چہری میں شرکت کی اس بوقع پر چیف ایگزیکٹیف نے مامون ناس سے اپیل کی کہ وہ بجلی بجت کے حاصلوں پر عمل کرتے ہوئے دن کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں راچھے سے دس بجت کے درمیان بجلی کا استعمال کم سے کم کریں غیر ضروری لائٹیں اور برکی علات بند کریں عام پلب اور انرجی سیورس کے بجائے لیڈی لائٹس استعمال کریں اپنے گھروں ٹیو ویل اور کاروباری براکس پر شمسی طوانائی کے پینل لگائیں یو پی ایس ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ اچھا ضرورت کے لیے صرف دیجیٹل انورٹر استعمال کریں موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی چارجنگ مقبل ہوتی ہی سوئی جتار دیں اور الیکٹرونک اشیاء کے اسٹین بائیٹ پر رکھنے کے بجائے ہمیشہ سوئی سے بند رکھیں آل لائن کا چہری کے دوران گیپ کو ریجن کے تمام ازلا کے متعدد سارفین نے اپنے بجلی سے متعلق مسائل بیان کیے جن کے حل کیلئے چیف ایگزیکٹیف نے موقع پر حکمات جاری کیے اور آئندہ 24 گھنٹے کے اندر میں اس کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کی چیف ایگزیکٹیف نے کہا کہ آل لائن کا چہریوں کا مقصد نہ صرف سارفین کی بجلی سے متعلقہ شکریات کا فوری ازالہ ہے بلکہ امام الناس کو بجلی چوری سے روکنے کے حوالے سے بھی تدابیر سے اگاہ کرنا بھی ہے